انترک شیاطریوں کے روپ میں اس پرتفی نام کے انترک شیان پر ہم صرف ایک دوسرے کے سہیوگ سے ہی چنوکیوں کا سامنا کر سکتے ہیں نہ کی لڑائی کر کے اس لیے یہ ایک نئے یوک کی شروعات تھی موڈیول روس، امریکہ اور یورپ میں بنایا گئے تھے یہ ایک نئی دنیا تھی جہاں ہم ایک ہی مقصد کے لیے مل کر کام کر سکتے تھے یہ ایک امید بھرا پل ہے دنیا ایک جھٹ ہو گئی تھی جلد ہی روس کی سامریک پرمانہ مسائلوں کا امریکہ کی اور رکھ نہیں ہوگا اور نہ ہی ہماری مسائلوں کا ان کی اور آج کی بھو راجنی تک ستھیتی کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی پریوجنا کے لیے پھر سے ساتھ آنے کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے انترکش میں ہتھیار بنانے کے بجائے روسی ویہگیانک انتر آشتری انترکش سٹیشن بنانے میں ہماری مدد کریں گے جب ہم جانسن سپیس سینٹر میں تیاری کر رہے تھے تو وہاں ایک پوسٹر تھا جس پر لکھا تھا پہلا موڈیل لانچ ہونے میں تین سو دن باقی پھر موڈیل لانچ ہونے میں دو سو دن باقی مجھے یاد ہے کہ تب یہ بہت لمبا سمیں لگتا تھا اب پچیس سال بیٹھ گئے ہیں سمیں بہت جلدی بیٹھ گیا یہ اب تک انسانوں کی بنائی سب سے قیمتی مشین ہے اور یہ ایک ناممکن کام تھا جو ہم نے کر دکھایا انترکس چیاترہ میں ایک نیا یوک آج ایک روسی روکیٹ نے یوجنا کے تحت انترکسٹریہ انترکسٹیشن کا پہلا موڈیل لانچ کیا لانچ کے سمیں 20 نویمبر 1998 کو میں نے اپنے پورے کرو کو اپنے گھر پر ایک واش پارٹی کے لیے بلایا تھا یہ ٹی وی پر آ رہا تھا اور ہم پروٹون روکیٹ کو زاریا کو ککشا میں لے جاتے دیکھ رہے تھے یہ سفلتا پور وقت ککشا میں پہنچ گیا اور ہمیں پتا چلا کی اب ہمارا مشن شروع ہوگا ہم دو سفتہ بعد لانچ کرنے والے تھے اس لیے اس شام میرے گھر کی بیٹھک میں بہت خوشی کا ماحول تھا جب ہم سبھی نے زاریا کو لانچ ہوتے دیکھا یہ ایک بہت بڑا موقع تھا ہم بہت خوش تھے موسیقی 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 تب ہم روسیوں کے پاس بھی جاتے تھے ہم سیدھے موسکو گئے اور کہا ارے آپ کے پاس میر انترک سٹیشن ہے آئیے وہاں ساتھ مل کر کچھ شود کریں اور انہوں نے کہا ضرور آئیے اور کچھ ورشوں کی بھی تر ہم نے واسطہ میں میر پر کئی مشن پورے کر لیے تھے کئی مائنوں میں نبے کا دشک اس طرح کی ساجہداری کی نیو رکھنے کا بلکل صحیح سمیہ تھا سوویت سنگ ٹوٹ چکا تھا میر کا اترادھیکاری مشن شروع کرنے کی جرجائیں تھیں اور امریکی بھی ایک انترک سٹیشن بنانا چاہتے تھے یہ سبھی باتیں اپنے آپ میں اچھا سنگیت تھیں اور شکریہ رہا کہ سبھی ساتھ آئے اس سمیہ میر سٹیشن مانک تھا پہلا موڈیول 1986 میں انترکش میں گیا تھا اس لیے سلیوت سٹیشن اور پھر میر کے ساتھ روسیوں کا انوبھاو انترکش سٹیشن کے ڈیزائن نرمان اور سنچالن میں بہت قیمتی تھا روس ہمیشہ سے گرو کرنے والا دیش رہا ہے اور انترکش یاترہ کے معاملے میں وہ اچھے تھے وہ انوبھاوی تھے دشکوں سے ان کے پاس سویوز روکٹ تھے انہوں نے انترکش سٹیشن بنائے تھے تو کافی انوبھاو تھا پھر امریکی ساتھ آئے اور بولے کہ ہمارے پاس انوبھاو نہیں ہے مگر پیسہ ہے تو ہوا یوں کہ دونوں کے فائدے کے لیے روسی انوبھاو اور امریکی پیسے کا گٹھ جوڑ ہوا یہ اس سمیں کی پرستیتیاں تھیں آئی ایس ایس کی ساجہداری مجھے کمال لگتی ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ روس امریکہ جاپان کینیڈا یوروپیا انترکش ایجنسی اور اس کے سبھی ساجہدار ہم سبھی اس پر ایک ساتھ کام کر رہے ہیں دیکھئے پرتھوی سے لگ بھگ دھائی سو ناوٹیکل مائل اوپر ایک کرو کے ساتھ جو لگاتار ساتھ کام کر رہا ہے اور اس لیے یہ شاندار ہے اب جب میں اس طرح کے کسی ٹریننگ موڈیول میں آتا ہوں تو یہ پوری طرح سے الگ لگتا ہے آئی ایس ایس جانے سے پہلے اس تقنیق کے بارے میں میں نہیں جانتا تھا یہ ایس ایس پر ایک سال بتایا ہے یہاں کی ہر چیز بہت جانی پہچانی لگتی ہے آپ اپکرنوں کے بارے میں الگ طرح سے سوچنے لگتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ لمبے سمیں تک کام کیا ہوتا ہے یہاں تک کی ایک انترکش سٹیشن کے ساتھ آپ کا ایک طرح کا وقتیقت جڑا ہو جاتا ہے یہاں کچھ کچھ گھر جیسا محسوس ہونے لگتا ہے موسیقا کپولا میں ہونا سب سے خاص تھا ہماری قسمت اچھی تھی کہ اسے ہم سے پہلے والے کرو نے لاکر جوڑا تھا اور اس کے کور کو ہٹانے کے لیے ساری سپیس ووک کر لی گئی تھی اب ہم نیچے دھرتی کو دیکھ سکتے تھے وہاں کوئی روبوٹک آم سٹیشن نہیں تھا وہاں کچھ نہیں تھا آپ وہاں تیرتے ہوئے دھرتی کو دیکھ سکتے تھے اور یہ عدبھت تھا انترک شیاتریوں کو کیوپولا سے دور کرنا بہت مشکل ہے کیوپولا میں آپ کا سواگت ہے یہاں بہت جلد کافی روشنی ہوگی یہ کیوپولا کی وشیشتہ ہے جب آپ انترک سٹیشن سے اندر آتے ہیں اور باہر روشنی ہوتی ہے اور تب ہی اچانک یہ آپ کو چوندھیانے لگتی ہے آپ کی آنکھوں کو تالمیل بٹھانا پڑتا ہے بینا اس موڈیول کے ہمیں یہ بہت خوبصورت نظارہ دیکھنے کو نہیں ملتا چاروں اور کا تین سو ساٹھ ڈگری اور دھرتی کا ایک سو اسی ڈگری کا یہ عدبھت ہے سٹیشن پر کوئی اور جگہ اتنی خوبصورت نہیں ہے اس ویڈیو ایونٹ کے شروع ہونے سے کچھ منٹ پہلے میرے سہیوگیوں نے مجھے کیوپولا کا شٹر کھولنے کا سممان دیا اور یہ ایک غضب نظارہ ہے یہ وہ منظر ہے جس کا سپنا میں سالوں سے دیکھ رہا تھا اوپر سے دھرتی بہت سندر دیکھتی ہے اور آپ کی سوچ سے بہت الگ یہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ اوبگرہ کی تصویر میں زوم ان کرتے ہیں جہاں سب کچھ ہمیشہ ایک جیسا دیکھتا ہے انترک سٹیشن گتیمان ہے سولر پینل گتیمان ہے انترک شیان ڈاک اور انڈاک ہو رہے ہیں اور ہم روبوٹک آم کا اپیوگ کر کے انہیں پکڑتے ہیں میں ان ساری باتوں کو ریکارڈ کر زمین پر لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا تھا ایک اور کلابازی اوہ میں نے کچھ توڑ دیا اوہ میرا کیمرہ تیر رہا ہے اوکے میں نے اسے پکڑ لیا پہلے مجھے اپنے شریر کو نیانترک کرنے میں سمجھ لگا میں لگاتار چیزوں سے ٹھکرا رہا تھا یا انیہ کھرو سے ٹھکرا رہا تھا پہلے تو ہنسی آتی تھی لیکن اب آپ سے امید کی جاتی ہے کہ آپ اپنے شریر کو نیانترک کر سکیں اور ہمیشہ دیواروں سے چیزیں نہ گرائیں تظارہ کیا نیانترک کرسکار جورو دیوار نیانترک کرنے دیواروں سے یسرنگ شریر کو نیانترک کرنے پہلی بار صرف محلاؤں والی ایک ٹیم نے سپیس ووک کیا پچھلی دو سو بیس آئی ایس ایس سپیس ووک کے بعد ناسا نے صرف محلہ انترکشی یاتریوں کا ایک سپیس ووک پورا کیا مارچ میں کرسٹینا کوک اور جیسکا میر کا سپیس ووک تیہ سمیہ سے کچھ ہی سمیہ پہلے رد کر دیا گیا تھا کیونکہ ان کے پاس پہننے کو کچھ نہیں تھا مجھے لگتا ہے کہ اس بارے میں بات کرنا واقعی ضروری ہے محلاؤں کے روپ میں ہم نے بھی اس سپیس ووک کا جشن منایا یہ بات بہت مہنے رکھتی تھی خاص کر کیونکہ سوٹ محلاؤں کو دھیان میں رکھ کر نہیں بنائے گئے تھے وہ مدھیم سے ایکسٹرہ لارج آکار کے پوروش شریروں کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے جس میں صرف محلائے ہی نہیں چھوٹے پوروش انترکشیاتری بھی شامل نہیں تھے سٹیشن میں راشترپتی ڈانلڈ ٹرمپ ہوں کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میں بس آپ کو بدھائی دینا چاہتا ہوں آپ جو کر رہے ہیں وہ اسادھارڈ ہیں آپ بہت بہادر لوگ ہیں میں آپ کو بتاؤں مجھے نہیں لگتا میں ایسا کرنا چاہوں گا لیکن آپ عدبھت لوگ ہیں وہ انترکش سٹیشن کے باہری پورزے کو بدلنے کے لیے پہلی بار محلہ سپیس ووک کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی اچھا تھا کہ ہم نے یہ بات اٹھائی اور اب وہ نئے انترکش سوٹ بدل رہے ہیں تاکہ وہ شریر کے الگ الگ آکاروں کو دھیان میں رکھ پائیں اور وہ ان لوگوں کے لیے ادھک سماویشی بنیں گے جو ان میں اڑان بھریں گے مجھے انترکش میں کنکریٹ ملانے کی اجازت ملی تھی کنکریٹ دنیا کے پورے ایرو سپیس ادیوگ سے ادھک سی او ٹو چھوڑتا ہے اسی لیے اگر ہم انترکش کے خاص حالاتوں میں اسپارم پر ایک سامگری کی جانچ کر سکتے ہیں اور اپنے پریناموں کو کمپیٹر موڈل میں ڈال سکتے ہیں تو ہم کنکریٹ کو صدھار سکتے ہیں اور شاید جلوائیو پریورتن سے نمپٹنے میں ایک مہتوفون یوگدان دے سکتے ہیں جب ویگیانی کو پگرہ بنانا چاہتے تھے آئی ایس ایس کو ہمیشہ ایک بڑی چیز کے طور پر دیکھا گیا جس کا خرچ بہت ادھک تھا لیکن اگر آپ اس کے آکار کو دیکھیں وہاں کیے گئے شودھ اور اس کے اردگرد جھٹے انترراشتری سمودائے کو دیکھیں تو یہ سچ میں ایتیحاسک ہے انترکش خوجوں کے معاملے میں یہ معنوطہ کی سب سے بڑی اپلبدیوں میں سے ایک ہے اس ویڈیو کے پیچھے ایک گمبھیر کہانی ہے جب میں کمانڈر تھا تب ہی ہیلووین پڑا آئی ایس ایس کے دو کرو سدس سے اپنے روسی کریئر راکٹ کے وفل لانچ میں بچ گئے ہیں اور کزاکستان میں سرکشت اترے ہیں ان کے سویوز کیپسول میں ایک بڑے پروپلشن فیلیر کے بعد آپات کالین لانڈنگ کرنی پڑی امریکی انترکشیاتری نکھ ہیگ اور روسی انترکشیاتری الیکسی اووچینن آئی ایس ایس کرو میں شامل ہونے والے تھے میں سمجھ گیا کہ میں اب انترکشیاتری پر تین لوگوں کے کرو کا نیترتف کر رہا تھا اور مجھے احساس ہوا کہ ہمارا مشن ہماری اپیکشا سے بہت لمبا ہو سکتا ہے میں نے اپنے کرو سے کہا وہ ہم سے پوچھنے والے ہیں کہ ہم یہاں کتنے سمجھ تک رہ سکتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا وہ تیار ہیں اور کتنے سمجھ تک وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں ان کا جواب تھا جب تک اس مولیوان سٹیشن کی سرکشا کے لیے ضروری ہو میرے کام کا حصہ تھا کہ انسچتہ کے بیچ کرو کا منوبل بنائے رکھیں پریڑنا اور ایک جڑتہ کی بھاؤنا بنائے رکھیں تاکہ کوئی نراش نہ ہو میں دارت ویڈر کی پوشاک لے آیا تھا کیونکہ مجھے بس ایسا لگا کہ یہ کام آ سکتی ہے حالانکہ مجھے پتا نہیں تھا کیسے یہ بات بلکل صحیح ثابت ہوئی اور میرے دو صحیح یوگی واستو میں کرییٹیو تھے سرگی نے ایک بہت اچھا ایلویس کاؤسٹیم بنایا میں ابھی اس کے بارے میں سوچ کر ہستا ہوں اور سیرینہ نٹی پروفیسر بنی ہم نے بہت مستی کی یہ میرے انترکش میں چھے مہینے کے سمیے کا سب سے دکھت دن تھا جب آپ وہاں ہوتے ہیں تو آپ دن کے سمیے جیون کے سنکیت نہیں دیکھ سکتے لیکن رات میں پرتوی پر جیون سبھی شہروں کی روشنی سے عدبت روپ سے روشن ہوتا ہے چوبیس فروری کو ہم یوروپ کے اوپر اڑ رہے تھے اور سب کچھ چمکدار تھا لیکن اچانک ہم ایک اندھیری جگہ پر پہنچے یوروپ کے بیچوں بیچ یہ بہت چونکانے والا تھا اس نے ہمیں بہت بری طرح پرحاویت کیا اس دیش میں کچھ ہوا تھا پورا دیش اندھیرے میں ڈوبا تھا کیول راجدھانی کی بھی نظر آ رہی تھی باقی سب کچھ کالا تھا تاکہ روسی ہوائی حملوں کے لیے ٹھکانوں کا پتا نہ چلے ہمیں پتا تھا کہ یہ کچھ ایسا تھا جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہوگی کیونکہ وہاں اوپر ہم ایک چھوٹے پریوار کی طرح ہیں اور اس پریوار کے بھیتر ہم کیول تب ہی پرباوی دھنگ سے کام کر سکتے ہیں اور آنے والے خطروں اور آپات ستھیوں کا سامنا کر سکتے ہیں یعنی ہم سب ہی ایک جھٹھوں تھوڑے سمیے میں میں نے انتون اور ان کے کمانڈر کو اور پھر پیوار اور ان کے روسی ساتھیوں کو پکڑا لیکن میں گہرائی میں بات نہیں کر سکا ترنگ پتا چل گیا کہ لوگوں کو پوری طرح سے الگ جانکاری دی گئی تھی یہ دلیل دی جا رہی تھی کہ انہیں دیش میں آتنگوادیوں سے لڑنا تھا خیر اس چوبیس تاریخ کو ایسا ہی تھا آنے والے دنوں میں چیزیں درست ہونے لگیں پشتمی میڈیا میں کچھ چرچہ تھی کہ نو روسی انترک شیاتری یوکرین کے سمرتھن میں سندیش بھیج رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ میں اس بات کو یہاں ترنٹ ٹھیک کر سکتا ہوں ان سوٹوں کو لانچ کے ایک سال پہلے چنہ اور آرڈر کیا گیا تھا اس لئے رنگ پوری طرح سے سنگیوگ تھا بعد میں میں نے اولیگ کو سٹیشن میں ایک جیکٹ پہنے ہوئے دیکھا میں نے کہا کیا آپ کو اس جیکٹ میں گرمی نہیں لگ رہی اس نے تھوڑا بہانہ بنایا اور پھر کہا ہمارے پاس صرف پیلے سویٹر ہیں اور ہمیں اب بیلا پہننے کی اجازت نہیں ہے گراؤن کنٹرول کا آدیش میں نے اسے اپنا نیلا سویٹر دیا تاکہ اسے اپنی جیکٹ پہن کر سٹیشن میں نہ رہنا پڑے ایک اور بات یہ تھی کہ روسی کریڈٹ کارڈوں کو پرتیبندوں کے کارن پشتیمی دیشوں کی سیواؤں میں بلوک کر دیا گیا تھا اس میں سنگیت سٹریمنگ سیوہ سپوٹی فائی بھی شامل تھی اس کا کرو کی صحت پر اثر پڑا اس لئے ہم نے انہیں اپنے لاغن کا استعمال کرنے دیا یہ پوری طرح سے قانونی تو نہیں تھا لیکن یہ ضروری تھا کہ وہ سنگیت سن سکیں اور آرام کر سکیں جیسے ہم کر سکتے تھے وہاں میں میں پہلے یہیے پہلے سیوگ پریوگوں اور تقنیکوں کی ابھی بھی بہت زیادہ مانگ ہے ہم ISS پر پہلے سے کہیں ادھگ پریوگ کر رہے ہیں اور ہماری ساتھ پریوگ کرنے کے لیے آویدن کرنے والے شوت کرتاؤں کی سنکھیا بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہے اس کے باوجود ابھی تک جتنا ہم جانتے ہیں ISS کا کوئی اترادھیکاری نہیں ہونے جا رہا ہم انترکش میں اور بھی گہرے جانے کی آوشک شمتاؤں کا پریقشن کرنے کے لیے انتراشتی انترکش سٹیشن کا استعمال کر سکتے ہیں اس لیے ISS کا استعمال نہ صرف سوویدھاؤں اور شمتاؤں کے تقنیکی وکاس کے لیے کیا گیا ہے بلکہ انسانوں اور انترکش میں انسانوں کے کام کرپانے کی شمتہ پر ریسرچ کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے اور اس لیے ہم جو کچھ بھی جان پائے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس چاند تک جانے کے لیے صحیح سسٹرمز ہیں اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمیں منگل پر جانے کے لیے کیا چاہیے انترکش سٹیشن ایک بہت وشاہ لکھائی ہے یہ بڑے سطر کے بیگیانک پریوگوں کے لیے صحیح ہے آپ اس کے ساتھ ہر طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں لیکن کمیشل ادیشوں کے لیے یہ بہت بڑا اور مہنگا ہے اس کا رکھ رکھاو بھی بہت ادھک مہنگا ہے اس لیے اب نیجی کمپنیاں چھوٹے لیکن پوری طرح اپیوکت انترکش سٹیشنوں کی چاہ رکھتی ہیں انہیں رہنے کی ہزاروں ورگ میٹر کی جگہ کی ضرورت نہیں ہے بس دو تین سو ورگ میٹر کافی ہوگا اس لیے اب چھوٹے سٹیشن بنائے جا رہے ہیں ہمیں انترکش میں کمیشل انترکش سٹیشن وکست کرنے میں مدد کرنے کے لیے کانٹریکٹ ملے ہیں ہم نیجی انترکش یاتریوں کو آئی ایس ایس تک لے جا رہے ہیں اور امریکی سہیوگ والے اس وشال انترکش سٹیشن سے چھوٹے کمیشل ٹھکانوں کی اور بڑھنے کا سمجھ آنا چاہیے جس سے امریکہ ہر چیز کا پراثمک ذمہ دار ہونے کے بجائے کئی گراہکوں میں سے ایک بن جائیں تاکہ ہم پرتھوی گرہ سے آگی کی خوجوں پر اپنا دھیان کے اندرد کر سکیں اس سے نیچے لانا میر سٹیشن کے سنچالن کو بند کرنے کی دلنا میں بہت بڑی دکنی کی چنوٹی ہوگی آئی ایس ایس کا بھار لگ بھگ چار سو بیس ٹن ہے اور آج کی ستھیتے میں اس کے حصوں کو الگ کر کے ہر ایک بھاگ کو الگ الگ واپس نہیں لیا جا سکے گا پورے سٹیشن کو ایک ساتھ واپس لانا ہوگا ایک انترک سٹیشن کی آدھر شمر تیس ورش کے اس پاس ہوتی ہے یہ ایک کار جیسا ہے پندرہ سال بعد اسے زیادہ مرمت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ انی وکلپوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے موجودہ انترک سٹیشن کے ساتھ ایسا ہی ہوگا جیسے جیسے مرمت بڑھتی جائے گی کمپنیوں کی روچی کم ہوتی جائے گی اور وہ اپنے انترک سٹیشنوں کو واتاورن میں جل جانے دیں گی نیر سے ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ انترک سٹیشن کو ککشا سے کیسے باہر لائے جائے تقنیقی روپ سے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میں اپنے سہیوگیوں کو ضروری فیصلے لینے اور اچانک اُبھرائی پرستیتیوں سے نپٹنے میں مدد کر سکتا ہوں اگر ایسی استھیتیاں بنیں تو لیکن مجھے امید ہے کہ ایسا نکٹ بھاوش میں نہیں ہوگا حالانکہ اسٹیشن پہلے ہی یوجنا سے آدھک سمیت تک ککشا میں رہ چکا ہے ناسا پہلے سے ہی ایسا کرنے کے لیے خاص پرستیتیوں کا پتہ لگا رہا ہے انہوں نے اس پرکریا کا موڈل تیار کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا یادی اندرک سٹیشن کو کل نیجے لانا پڑے تو امریکیوں کو پتہ ہوگا کہ اسے کیسے کرنا ہے یادی اسے ڈی آر بٹ کرنا ہی ہے تو شاید ایسا ہم ہی کریں گے یہ ایسے پرکشنوں میں سے ایک ہوگا جسے سرکشت طریقے سے کیا جائے گا اور ایسے کیا جائے گا جس سے ہم اس سے سیکھ سکیں ایک واہن بنانے اسے اوپر بھیجنے اور اس کی مدد سے ISS کو اس کی ککشا سے باہر دھکیلنے کی یوجنا ہے پھر اسے ایک وششت ستان پر جلنے دیا جائے گا شاید دکشن پرشاند میں جو میر کے بھی اترنے کا ستان تھا اس کا ادھکانش حصہ جل جائے گا اور کچھ دھاتو کے حصے سمدر میں گریں گے یہ ایک مشکل آپریشن ہے آپ اسے بس یوں ہی نہیں کر سکتے اس میں بہت یوجنا بدھ طریقے سے سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے انترکش ایجنسیاں نشت روپ سے شامل ہوں گی یہ سچ میں ایک بہت دکشن ہو سکتا ہے جب میر اسٹیشن کو کچھا سے باہر لائے گیا تھا تو بھی ہمیں ایسا ہی لگا تھا لیکن یہ وشش روپ سے دکھت ہوگا کیونکہ آئے ایس ایس صرف ایک کام کرنے کی جگہ نہیں تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں ہم واقعی رہے جب میں باہر جاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ انترکش سٹیشن اوپر جا رہا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کے بارے میں سوچتی ہوں جو اس میں سوار ہے اور سوچتی ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے اور وہ کیسے ہوں گے میرے مشن کے دوران ایسے کشن آئے جب ہم تینوں انترکش سٹیشن پر یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کشن ہمارے گرہ پر سات ارب لوگ تھے اور ہماری پرجاتی کے صرف تین سدس سے باہر تھے آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے آپ جھنٹ سے الگ ہو گئے ہیں اور آپ کو مسکرانا پڑتا تھا کیونکہ یہ واقعی عجیب بات تھی اور ایک صوبہ کی شالی موقع بھی میرے لیے آئی ایسے کا مطلب ہے سہیوگ اور پریرنا بھاویشی کے سٹیشن شاید چھوٹے ہوں گے اور الگ طرح سے بنیں گے ہم شاید کافی انوکھی چیزیں حاصل کریں گے جیسے منگل پر جانا ایسے مشن جہاں پوری ماناتہ ایک ساتھ ہے آئی ایسے سے زیادہ مہتوکانکشی لکش حاصل کرنے کے لیے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہم کیول ایک ساتھ کام کر کے ہی دنیا کی بڑی چنوٹیوں کا سمادھان کر سکتے ہیں اور ایسا ہو سکتا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے آئی ایسے کافی 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 کام کر راب گا موسیقی